میرے نام محمد عرشد علی ہے میرے تعلق بیتو خاص ہے میرے سوال یہ ہے کہ بیوی بچوں اور والدین کا نفقہ کس پر لازم ہوتا ہے اور یہ کب لازم ہوتا ہے اس کی ذرا وضعات فرما دی سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ تین چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں بیوی اولاد اور والدین اب تک تو بیوی کے نفقے کے حوالے سے انہوں نے تفصیل بیان فرمائی اس کے ساتھ اولاد اور ماں باپ ان تینوں کا نفقہ کس پر لازم ہوتا ہے اور کب تک لازم ہوتا ہے بیوی کا نفقہ شہر پر لازم ہوتا ہے اگر یہ شہر کے پاس سے ناحق سیلی جاتی ہے تو اس کا نفقہ ساکت ہو جائے گا لیکن اگر واپس آ جائے گی تو پھر دوبارہ یہ نفقے کے مستحق قرار پائے گی اولاد کے نفقے میں تفصیل ہے اولاد اگر نابالغ ہے اور ان کا مال ہے تو ان کے مال سے ان کا نفقہ ادا کیا جائے گا اور اگر نابالغ اولاد کا اپنا مال نہیں ہے تو ان کا نفقہ جو ہے وہ باپ پر واجب ہوگا اب بالغ اولاد میں سے اگر کوئی ایسی ہے جو معذور ہے اپاہد ہے نابینہ ہے کام کاج نہیں کر سکتی تو اس کا نفقہ بھی باپ پر واجب ہوگا اور لڑکی اگرچہ وہ صحیح العزاء ہو اس کے عزاء سلامت ہو تو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس لڑکی کا نفقہ جو ہے وہ باپ پر واجب ہوگا لیکن لڑکا جیسے بالغ ہوا تو اب اس کا نفقہ باپ پر نہیں ہے لشہرن اب باپ پر اس پر خرج کرنا واجب نہ رہا واجب نہ رہا رہا والدین کا نفقہ اگر والدین محتاج ہیں تنگ دست ہیں تو ان کا نفقہ جو ہے وہ اولاد پر واجب ہوگا